میں ایک عوامی شخص ہوں اور عوام کے ساتھ رہوں گا میرا مختب فکر ہے کہ کوئی قدم کوئی بنیادی قدم میں کمی آگے نہیں بڑھوں گا غریبوں کے اجازت کے بغیر غریبوں کے مہربانی کے بغیر اور غریبوں کے تابن کے بغیر میرے ساتھیوں او میرے ساتھیوں او مسلمانوں مسلمانوں میں تمہیں گواہ دیتا ہوں میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کر کے گواہ دیتا ہوں کہ مجھے اقتدار کا حوص نہیں تھا میں نے اقتدار کی کرسی کو پہلے ٹھوک کے پہنچ کر کے بار پینکیں رکھا تھا ذلسکار علی بھٹو ایک نہیں ہے دو ذلسکار علی بھٹو ہے ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ ہر ایک آپ نے سکتا جو آپ کی تکلیف ہے وہ میری ہے کیونکہ میں نے کہا کہ میں دو ہوں میں ایک نہیں ہوں ایک اس جسم میں اس خون میں اس اس بھٹ میں کھڑا ہوں دوسرا آپ کے روح میں آپ کے جسم میں آپ کے بھٹ میں میں کھڑا ہوں میں نے انقلابی تبدیلی لائی ہیں اس ملک میں نے ملک میں عوام کی ذہن میں تبدیلی لائی میں خود زمیدہ میں جانتا ہوں کہ کس حد تک میں نے کسانوں اور مظاہروں اور ہاریوں کے ذہنیت میں تبدیلی لائی یہ بہت بڑی فتح ہے اور بھی اگر اصلاحات نہ ہوتے یہ بھی بہت بڑی بات ہے عوام مزدوروں کے صلی اللہ میں عوام کی پیدا شروع عوام کی طاقت نے مجھے اس منزل پر پہنچا ہے میں عوام سے دور کسٹ ہو سکتا ہوں عوام اور میرے درمیان میں اگر مچھلی پانی کے باہر رہ سکتی ہے خوشبو خون سے جدہ ہو سکتا ہے تو زر سکارہ نہیں بکتا ہوں عوام سے دور ہو سکتا ہے آج میں بڑی جرت سے بڑی جرت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ قانونی طریقے سے صداری نظام کو خاتمہ آج ہو رہا ہے یہ فیصلے میرے غریبوں یہ فیصلے آپ کے ہاتھوں میں ہیں میرے مزدور بھائیوں میرے محنت کا شوام میرے بزرگ دوستوں یہ فیصلے نہ ظلفقار علی بھٹو کو کرنے پڑیں گے نہ اندرا گاندی کو کرنے پڑیں گے یہ فیصلے نہ پنڈٹ کو کرنے پڑیں گے نہ سردار کو کرنے پڑیں گے نہ صاحب کو کرنے پڑیں گے نہ سیٹھ کو کرنے پڑیں گے یہ فیصلے پاکستان اور کشمیر کے غریب عوام کو غیور عوام کو باز اور عوام کو فیصلے کرنے پڑیں گے یہ قوم بنے گی یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی قبول ہے آپ کو کہ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کریں گے تو خیدرت کرو گے میلت کرو گے لڑو گے مرو گے مرو گے جد و جہت کرو گے ایمان سے کرو گے خدا کی کسان کرو گے دیگلائے everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971 I will not be a party to it we will fight we will go back and fight my country hearkens for me why should I waste my time here with the security council I will not be a party to the ignomest surrender of part of my country you can take your security council here you are, I am going